تو جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب دعوت و تبلیغ کرنے آئے ہیں جتنے صحابہ دنیا میں گزرے انصار و مہادرین وہ سب دعوت و تبلیغ کے لئے آئے ہیں ان سب میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے جتنے دنیا میں کروڑوں اولیاء اللہ آئے ہیں وہ سب دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے آئے ہیں پیدا کہیں ہوئے دین کی محنک کرتے ہوئے کہیں آئے اور آ کر کہ وہاں ان کا انتقال ہوگی ہے ان کی قبروں میں جا کے پوچھو کہ کیوں آئے تھے کیا ان کو کھیتی کرنا تھا کیا عملی کا باغ لگانا تھا کیا عام کے باغ لگانے تھے وہ کہیں گے ارے پاگل کھیتی کرنے تجارت کرنے ہم نہیں آئے ہم دنیا میں دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے آئے تھے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لئے اور جنت میں لے جانے کے لئے آئے تھے اللہ سے بچھوئے وہ بندوں کو اللہ سے ملانے کے لئے آئے تھے کہ جتنے کروڑا اولیاء اللہ دنیا میں آئے وہ سب دعوت و تبلیغ کا کام کر گئے کوئی ایک بھی اللہ کے ولی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام نہ کیا ہو سب نے کیا ہے آج بھی لاکھوں انسان دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام پر ساری دنیا رکھر رہے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب سمندروں میں ہواوں میں ریلوں میں بسوں میں پیدل جنگلوں میں پہاڑوں میں ریجستانوں میں وادیوں میں جہاں جہاں جو پھر رہے ہیں جماعتوں میں وہ سب دعوت و تبلیغ کے لئے پھر رہے ہیں اور اس راستے میں چلنے اور پھرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں محمد کرنے والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں حضور اکیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبور جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس امت کے فرائز پہلے نبیوں کے برابر ہوگی ہے اس نمت کے نواصل کا سواب نبیوں کے نواصل کے برابر ہوگا اس امت کے چہروں پر نور نبیوں کے نور کی طرح چمکے گا نبی نہیں بنے گئے نبیوں کے کام کی وجہ سے نبیوں جیسا نور ہوگا یہ دولت اللہ پاک دین کی محمد کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے ان کی عورتیں نبیوں کے عورتوں کے ساتھ کھڑا کی جائیں گی ان کے بچے نبیوں کے اولاد کے ساتھ کھڑا کیے جائیں گے اور یہ خود اولیاء اللہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے صحابہ کی صفوں میں کھڑ جائیں گے نبیوں کے قدموں میں رہنے کو جگہ نصیب ہو جائیں گے اتنا بہا کام ہیں اللہ حضرت نے شانوں نے ہم دیشوں کو عطا فرما دیا ہم سمجھتے نہیں ہیں اس لیے اس کی ناقدری ہو جائے گی نبیوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ